اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا احمیدہ آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب ایک تو قاضی فائزیسہ صاحب کی ایکسٹینشن کی خبر بہت گرم ہے ویسے کہ یہ کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے درہو آؤٹ جب سے یہ حکومت بنی ہے اس کے بعد سے ہی یہ خبر گردش کر رہی تھی لیکن پہلے میں ایک خوش فہمی کا شکار تھی وہ یہ کہ اس حکومت کے پاس تمام تر چیزیں کر کے بھی ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں بن سکی اور ٹو تھرڈ مجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی اور قاضی فائزیسہ صاحب یا کوئی بھی آگے آنے والے جج کو جو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے وہ نہیں آگے چل سکے گا لیکن یہاں پر جو ہمارا تجزیہ ہے وہ غلط ثابت ہوا کیونکہ ہمارا تجزیہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے لوگوں کا گھٹیاپن شروع ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا تجزیہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے تو بہرحال جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھین کر دوسری جماعتوں میں بانٹی گئیں اس کے بعد اب جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس نمبر پورے کر دیئے گئے ہیں کہ وہ ٹو تھرڈ مجورٹی کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کر سکے جس کی وجہ سے جو قاضی فائزیسہ صاحب کا ٹینئور ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور پھر آنے والے ججز میں بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں ہیں جس کے سرات پڑھ سکتے ہیں اس ترمیم کے ان کے چیف جسٹس بننے یا نہ بننے کے اوپر تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو تفصیل سے ساری بات سمجھاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خبر جو آپ کے سامنے آ چکی ہے کل رات سے تصدق جلانی صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا ہے اس کے اوپر تقریبا بائی ان لارڈ سبھی اس کو مسترد کر رہے ہیں سوائے پاکستان پار کاؤنسل کے سوائے جو حکومتی اتحاد ہے ان کی جانب سے اور ان میں سے بھی آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این پیش پیش ہے پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ایسی خاص سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایم کیو ایم تو ویسے ہی بالکل منظر سے غائب ہے مطلب ایسے ایک بات ہے کہ پی ایم ایل این کی نسبت ایم کیو ایم میں پھر بھی اتنی شرم اور اتنی حیاء ضرور باقی ہے کہ اگر انہوں نے جالی سیٹیں لیویں ہیں تو اچھل اچھل کے آ کے پکے مو بنا کے کانفیڈنس کے ساتھ یہ تو نہیں کر رہے کم از کم کے ہر بات پہ آ کے سینہ چوڑا کر کر کے بیان داغ رہے ہوں کہ جیسے بڑا کوئی عوامی منڈٹ لے کے آئے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ جالی منڈٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم مو چھپا کے اپنے گھروں میں بیٹھے میں آرام سے تو کم از کم اتنی تو انسان میں گٹس ہونے چاہیے لیکن ہماری سینئر جو جماعتیں ان میں وہ بھی ماشاء اللہ سے نہ پید ہیں تو بیرال کہنا میں یہ چاہی تھی کہ حقوبتی اتحاد پاکستان بار کانسل کے علاوہ اور کسی کو کوئی خاص میں نے نہیں دیکھا ایسا سٹیٹمنٹ جو اس کمیشن کے حق میں آیا اور ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ باقی جنرلی اگر آپ دیکھیں تو اس کو سب مصرد کریں اور اس کے حوالے سے ایک بڑی انپورٹنٹ خبر ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہوں اس کے ساتھ جناب ایک دو تین اہم خبریں ہیں جو کہ ذرا سیاست سے اس طرح سے جوڑی ہوئی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب نے سوشل میڈیا جو اپنا الگ بنانے کی بات کی اس کے اوپر بھی کافی تنقید شروع ہو گئی ہے سیاست سے جوڑی خبر آپ کو دوں گی لیکن اس کے بعد بابر آزم کی دوبارہ سے کیپٹنسی میں واپسی پھر وسط اللہ خان صاحب نے بی بی سی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک واقعہ جو بچے کے ساتھ مدرسے میں بد فیلی کا تھا اس کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب جو سامنے منظر آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے غزہ کے لیے جماعت اسلامی کی کوشش کے حوالے سے بھی تو یہ سب پچھ آج کے وی لاؤگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی خبر کل رات سے پھیلی ہوئی ہے اور اس خبر کے حوالے سے کافی زیادہ اشور مچ رہا تھا کیونکہ اے آر وائی کی طرف سے ویسے تو ان آفیشلی تو یہ بہت خبر ریومر اس کی تھی اور سارے ہی صافیز پر بات کر رہے تھے مختلف وی لاؤگز میں بھی بات ہوتی رہی لیکن آفیشلی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام شروع ہو چکا ہے اور اے آر وائی نے خبر دی کہ اس کے بقاعدہ ایک مسوعدہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آئندہ چیف جسٹس بنے گا سمیت ان چیف جسٹس کے تو ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو تین سال کے لیے فکس کر دیا جائے گا جیسے کہ پہلے کبھی آرمی چیف کی بھی ہوا کرتی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کا دلی نہیں کرتا تین سال بعد جانے کو تو ہر کوئی ایکسٹینشن کی لالج میں پڑ جاتا ہے تو ایسی کچھ صورتحال اب چیف جسٹس صاحبان کیلئے بھی کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک عمر کی حد تیہ شدہ تھی متین تھی اور میرے خیال ہے وہ 62 سال ہے کہ 62 سال کے اگر آپ ہو جاتے ہیں اور آپ چیف جسٹس ہوتے ہیں تو بھلے آپ نے کتنی بھی دیر کام کیا ہو پھر 62 سال کے بعد آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اگلا جو سینئر موس جج ہوتا ہے اس کی باری آ جاتی ہے لیکن میں ہمیشہ اس بات کی ہامی رہی کہ ایون یعنی جو آرمی چیف ہے اس کے لیے بھی ایمینڈمنٹ کر دینی چاہیے کہ یہ تین سال کا یا اس طرح کا ٹینئور رکھنے کے بجائے اور یہ جو آتا ہے کہ جی پانچے آرمی چیف کے لیے نام آ جاتے ہیں لسٹ آ جاتی ہے اور ان میں سے آپ ایک انٹ چوز کر لیں اور اکثر ہم نے پھر دیکھا کہ مختلف وزرائے آزموں نے کیا کیا کہ نیچے سے کوئی جونئر بندہ اٹھا کے اس کو آرمی چیف بنا دیا یا اس طرح سے تو وہ ہمیشہ ایک نیا اس کے اوپر کیاوس شروع ہو جاتا تھا کہ کوئی یہ شک کرنے لگتا تھا کہ کوئی تیسرے چوتھے نمبر کا جونئر جرنیل جو بھی آرمی چیف بننا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے وزیر آزم کے ساتھ کوئی ایسی کمیٹمنٹس کر لے آرمی چیف بننے کی لالج میں تو اس طرح کی چیزیں ایک عجیب و غریب قسم کی پولٹیسائز کر دیتی تھی معاملے کو لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی قانون تیع ہو جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ آرمی چیف بن جائے گا یا اس ٹائپ کی کوئی بھی اور قانون سازی ہو سکتی ہے جس سے یہ تنازہ حل ہو جائے تو میں تو یہ بات کیا کرتی تھی یہاں الٹی گنگا بہ گئی اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جی چیف جسٹس آئے باہن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ ایکسٹینشنوں کا چکر ڈال دیا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب اس طریقے کی ترمیم کر کے قاضی فائزیسہ صاحب کو تین سال کے لیے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس سے ہو گا کیا اس کے بعد ہو گا یہ کہ جو اگلے چیف جسٹس صاحب ہوں گے وہ چیف جسٹس بنیں گے لیکن پھر اس طرح سے اگر وہ تین سال مزید چیف جسٹس رہتے ہیں تو اس صورت میں جسٹس منیب اختر صاحب کو چیف جسٹس بننے کا موقع ہی نہیں ملے گا ان کی اپوائنٹمنٹ سے ایس چیف جسٹس ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی وہ ریٹائر ہو جائیں گے اسی طرح سے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ یہ بھی چیف جسٹس نہیں بن پائیں گی اور ان کو بھی ریٹائر ہونا پہلے پڑ جائے گا اور چیف جسٹس بننے کی باری ہی نہیں آئے گی تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ لانگ ٹرم پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جس میں یہ خدشہ آیا ہے کہ کچھ ایسے ججز جو کہ ذرا ایک مختلف آرہ رکھتے ہیں اپنی ایک مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں ان کو جیسے ایک طرف آپ لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہم خیال ججز کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کے لئے بقاعدہ یہ سہولت کاری کی جاری کہ وہ تین تین سال بے فکر ہو کر چیف جسٹس بن کر بیٹھے رہے ہیں تو بہرحال جی یہ ساری خبر تو آئی ہے اب اس کے اوپر ریاکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے بہت سارے لوگ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہونا نہیں چاہیے اس کو روکنا کیسے اس کا پلان کسی کے پاس نظر نہیں آتا کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں حکومت کے پاس مکمل عددی اکثریت ہو دو تہائی اکثریت ہو تو وہ آرام سے یہ ترمیم کر سکتی ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ظاہر ہے پارلیمنٹ کو کوئی قانون سازی سے روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وکلا کی کوئی تحریک کھڑی ہو جا اور وہ اتنا پریشر بیلڈ کر دیں حکومت کے اوپر کہ انہیں اس طرح کی کسی بھی ترمیم سے باز رکھا جائے لیکن ادروائز ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے بظاہر کے جس میں پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکا جا سکے ایون کوئی پیٹیشن بھی میرا خیال ایسی نہیں دائر کی جا سکتی کہ کوئی آنے والی قانون سازی کے حوالے سے پہلے سے کوئی روکا جا سکے تو بظاہر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے اگر یہ نیت ہو چکی ہے اور اس پر کام ہو چکا ہے لیکن اس کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ایجیٹیشن کس حد تک ہوتی ہے یہ ایک سب سے بڑا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے ادروائز کوئی اس میں خاص مسئلہ نہیں ہے اور یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے اور بہت سارے اور ایسے لوگ جو اب چیف جسٹس خازی فائزیسہ صاحب کے حوالے سے کھل کے باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کی اصلیت دیکھ لی ہے ان کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے اور پتا چل چکا ہے کہ انہوں نے کیسے ادلیہ کی آزادی کو ٹوٹلی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کر دیا ہے حکومت کے انڈر کر دیا ہے تو اب وہ کھل کے یہ باتیں جو کر رہے ہیں ان کے لیے اب یہ ظاہر ہے تکلیف دے بات ہے کہ ایک ایسے شخصیت جو ہے وہ مزید براجمان رہیں گے سودے کے اوپر تو اب سب کو اس بات کی پھر پین ہو رہی ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب کی یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے لیکن اگین وہی بات کہ اس کے اوپر کوئی کسی کے پاس لاحیہ مل نہیں ہے کہ اس کو اگر روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے اب آ جاتے ہیں جی جو جلانی صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے آ رہی ہے پیچھائی نے مسترد کیا ہے مختلف بارز کی طرف سے بلوجستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے لہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے اس کے اوپر تحفظات کذار کیا گیا ہے اور عدم اعتماد کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بار کاؤنسل نے کہا ہے کہ جی ٹھیک بن گیا ہے بلکہ الٹا ان کی طرف سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چھے ججز کے پیچھے پڑ گئیں کہ جناب ان کے خلاف کاروائی کرو یہ بول لے کیوں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تین سو وکلہ نے تین سو بڑے سینئر وکلہ ہیں ان کی طرف سے ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے پبلک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور اس علامیے میں نہ صرف اس یکرکنی کمیشن کو مسترد کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک بڑا بینچ بنا کر فل کورٹ چاہے بینچ بنا کر یا لارجر بینچ بنا کر جو خود چیف جیسٹس سائبان ہیں یا جو سپریم کورٹ کے باقی جیسٹس سائبان ہیں وہ اس کو باقاعدہ ہیئر کریں اس کو باقاعدہ سنیں سماعت کریں اس کی پٹیشن کی طرح تو یہ جو اب سارا معاملہ ہے اس کے اوپر تین سو وکلہ کا اس طرح سے پبلک سٹیٹمنٹ دینا بہرحال ایک ماہ نہیں رکھتا ہے اور سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود تصدق جلانی صاحب کے جو تصدق جلانی صاحب کے جو صاحبزادیں ہیں وہ بھی اس پٹیشن کا حصہ انٹرسٹنگلی تو وہ بھی اس کے سگنیٹری ہیں اور انہوں نے بھی اس پہ دستخط کی ہے یعنی گھر والے بھی ایون مطمئن نہیں ہیں کہ ابباجان آپ کون سے کام میں پڑ گئے ہیں تو یہ والی زورتحال ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ اتنا ایک برا فیل ہے کہ جس کے اوپر سب ہی لانگ دان کر رہے ہیں خود تصدق جلانی کے صاحبزادیں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ درست طریقہ اپنایا نہیں گیا چھے ججز کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اور الٹا انہوں نے یہ بات کی محمد اللہ جان صاحب کو سن رہی تھی حسنات ملک صاحب کو سن رہی تھی ساکیب بشیر صاحب کو سن رہی تھی جتنے سینئر کوٹ ریپورٹرز ہیں آپ ان کو سنیں تو سب ایک ہی بات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسد دلی تور کو میں سن رہی تھی یہ سب وہ ہیں جو قاضی فائز حساس صاحب کے قریب سمجھ جاتے تھے لیکن اب صورتحال یہ کہ یہ سب الٹا ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس بری طرح عدلیہ کی آزادی کو سرنڈر کیا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ جن ججز صاحبان پر یہ تنقید کیا کرتے تھے ساکیب نصار گلزار صاحب اور خوزہ داؤ اب وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز حساس صاحب ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے جس سہولت کاری کی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی ایسی سہولت کاری اس سے پہلے کسی چیر جسٹس نے نہیں کی تو قاضی فائز حساس صاحب کو بہت مبارک کو بڑی نیک نام ہی کمارے ہیں اب آگے آ جاتے ہیں جی بات کرتے ہیں شیرف ذل مروت صاحب نے انانس کیا ایک دن پہلے کہ وہ اپنا الگ سوشل میڈیا بنانا چاہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ الگ اپنے نمبر وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کریں ووٹس ایپ گروپ بھی بنائیں گے اور الگ سے پورا ایک سیٹ اپ بنائیں گے ہم سوشل میڈیا کا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی چونکہ پارٹی مجھے سپورٹ نہیں کرتی بلکہ الٹا میرے خلاف کیمپین رکھتی ہے تو میں اس لیے اپنا ایک سوشل میڈیا بنانا چاہ رہا ہوں تو یہ وہ ایک چیز تھی جس نے ٹھیک ٹھاک قسم کا انہیں جس کو کہتا ہے نا کہ باقی سوشل میڈیا جو تھا پی ٹی آئی کو اس کو ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچائی اور پھر انہوں نے خوب گلاس لی شیر افضل مروت صاحب کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تقسیم کرنے کے مترادف بات ہے سوشل میڈیا وہ سٹرنٹ ہے پی ٹی آئی کی جس کو پوری ریاستی طاقت اپنے ہر حربے کے آزمانے کے باوجود بھی توڑ نہیں سکی اور اب آپ آگئے یہاں پہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ جی ہاں جی جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ در آجائے جو مجھے نہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ در چلے جائیں تو اس طرح اگر ہر لیڈر کرنا شروع ہو گیا تو پھر سوشل میڈیا کی سٹرنٹ تو ٹوڑ جائے گی سب اپنے اپنے سوشل میڈیا کے الگ الگ گروپس بنا کے بیٹھ جائیں گے تو اس چیز کو سب نے پھر لارجلی کنڈیم کیا اور کہا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے پلس جو نمبر وغیرہ شیئر کرنا ہے یہ تو ویسے بھی سائبر سیکیورٹی کے زمرے میں بڑا خطرناک ہو جائے گا اور سب کی نمبر جو ہیں وہ اگر اس طرح لوگوں کے پاس چلے گئے تو ان کو تو پکڑنا ان کو ٹریس کرنا ان حالات میں تو کوئی مشکل ہی نہیں رہ جائے گا تو اس چیز کو بھی سب نے ڈسکاریج کیا اور ساتھ نے شیرف زلمرور صاحب کی بھی ٹھیک ٹھا کلاس لی گئی اور انہیں بھی کہا گیا کہ بھئی آپ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ صاف آپ کی نیت پر جو پہلے ہی شکوک و شبہات ہیں ہمیں ان میں مزید اضافہ ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو شیرف زلمرور صاحب نے بھی آج ایک بڑا جذباتی سا میسیج لکھا اور کہا کہ جی میں نے اسی لیے سوشل میڈیا اپنا بنانا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے جس طرح سے سائیڈ لائن کیا اور مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور میں تو خان کا ہی میسیج لوگوں تک پہنچا رہا ہوں بھئی خان کا میسیج تو باقی سوشل میڈیا کے ثرو بھی پہنچ رہا ہے تو خیر میں تو خان کا میسیج نہیں پہنچا پا رہا تھا اپنے ثرو تو اس لیے میں اپنا سوشل میڈیا بنا رہا ہوں اور دیکھئے جی پھر انہوں نے کچھ باتیں کی جن میں وزن بھی ہے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے تین چار فیصلے اہم کیے تھے لیکن انہوں پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا انہوں نے جلسے جلوس کا شیڈول بنانے کے لیے کہا تھا پنجاب میں بھی باقی جگہوں پہ کس نے بنائے انہوں نے ویڈیوز بنانے کے لیے کہا تھا کہ مختلف ورکرز جو رہا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے جاری کریں کسی نے نہیں کی پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامباد کا جلسہ ہے پہلے 23 مارچ کو کرنا تھا پھر 30 مارچ کو کرنا تھا پھر 6 اپریل کو ملتوی کر دیا گیا اور اب یہ سلسلہ جاری ہے پتہ نہیں انہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ابھی تک یہ کوئی تحریک نہیں چلانے میں انٹرسٹڈ لگ رہے تو خان کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ سب کرنے کے لیے مجھے ایک سپورٹ چاہیے اور اس سپورٹ کے لیے میرا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں اس لیے اپنا سوشل میڈیا بنا رہا ہوں تو شیرفزل مروت صاحب نے یہاں پر اپنا جہاں جذباتی ایک دکھڑا رویا وہاں پر انہوں نے یہ باتیں بھی کچھ ٹھیک کی ہیں لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کے جو بھی یہ معاملات ہیں اس کو آپ پارٹی کے ساتھ لے کر اور اس کے ساتھ مل کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے کہیں گے جی میں اکیلے نکل پڑا تو پھر اگر پارٹی کی پیچھے آپ کو سپورٹ نہیں ہوں گی سوشل میڈیا ڈیوائیڈ ہوگا تو اس سے پارٹی کو بھی الٹا نقصان ہوگا اور آپ کے کاؤز کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو ہمیشہ اگر کسی چیز کی جیت ہوئی ہے تو وہ تو متحد رہنے میں ہوئی ہے اکیلے الگ الگ اپنی ڈیرڈ ڈیرڈ اینٹ کی مسجد بنانے سے تو کوئی عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال جی اس بات کے اوپر شیرف ذر مروض صاحب پر خاصی تنقید کا سلسلہ جاری ہے اب آ جاتے ہیں جو دیگر خبریں ہیں جن پر آج مجھے بات کرنی ہے بابا رازم صاحب پھر سے کپتان بن گئے ہیں اور یہ اگین ایک جس کو کہتے ہیں تھوکا چاٹنے والی مترادف بات ہے پہلے بھی وہی کیپٹن تھے لیکن تھوڑی بہت اگر پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے پھر فوری طور پر ان پر تنقید کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ اور اس کے بعد شاہین شاہ افریدی کے لیے ایک زبردست لابنگ اور پھر ان کو کیپٹن بنا دیا جاتا ہے پھر حال ہی میں پی ایس ایل میں جس بری طرح سے شاہین شاہ افریدی کی ٹیم ہاری ہے اس کے بعد سے تھرو آؤٹ ان کے اوپر کافی تنقید کا سلسلہ جاری تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ پی سی بی کی مینجمنٹ چینج ہو گئی تو اس کے بعد اب دوبارہ سے بابر آزم صاحب کو کیپٹان بنا دیا محسن نکوی صاحب نے تو بات یہ ہے کہ بابر آزم ہوں یا کوئی بھی اور کیپٹن ہوں اصل پرابلم کیا ہے پرابلم اصل یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سارا ہر ادارہ ہی پلٹیسائز کر دیا اسی طرح ہم نے پی سی بی کے ساتھ بھی کیا وہی حال ہم پاکستانی کرکٹ کا بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہمارا ایک ہی طریقہ واردات ہے کہ ہم کسی کو بھی ٹک کے کام نہیں کرنے دیتے ہیں اور ہمیشہ لیک پولنگ کرتے ہیں لابنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں دوسرا جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہے وہ ہمیشہ اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں اور اسی چکر میں کوئی بھی ادارے کو ایک تسلسل نہیں ملتا پالیسی کا یہی حال پی سی بی کے ساتھ ہوا رمیز راجہ گئے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی بھئی اگر عمران خان کی حکومت چلی بھی گئی ہے تو رمیز راجہ تو ایک فارمر کرکٹر ہے اچھے سے چلا رہے ہیں پی سی بی کو آپ انہیں تو کنٹینیو کرنے دیں نہیں ان کو بھی نکال باہر کیا پھر نجم سیٹھی آ گئے پھر وہ بھی ان کو جانا پڑا پھر زکا شرف آ گئے پھر کچھ مہینے بعد ان کی بھی چھٹی ہو گئی اب محسن نکوی صاحب آ گئے تو پچھلے دو سال کے عرصے میں چار آپ نے پی سی بی کے چیئرمن بدل دیا ہر چیئرمن جو ہے وہ اپنی پسند نا پسند کے مطابق آ کے فیصلے شروع کر دیتا ہے تو اسی وجہ سے اب کرکٹ ٹیم کا یہ حال ہو گیا عجیب وہ غریب قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں جو چار چار سال پر آنے لوگ ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے تھے اب سارے وہ واپس آ رہے ہیں اور کپتانی کس کو دینی ہے نہیں دینی اب بھئی آپ نے بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنا دیا بہت اچھا کیا لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ نے ایک میوزیکل چیئر بنا دی کپٹنسی اب وہ ایک گروپ بنا رہے گا شائن آفریدی کا لگ گروپ ہوگا ٹیم کا بابر آزم کا لگ گروپ ہوگا ٹیم میں اور وہ ایک عجیب و غریب آپس میں اتحاد نہیں ہوگا ایک عجیب و غریب قسم کی ایک دوسرے کو گرانے اور ٹانگیں کھینچنے اور نہیں میں زیادہ بہتر ہوں نہیں میرا گروپ زیادہ بہتر پرفارم کر رہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہی طریقہ ہے بیسیکلی ہر ادارے کو تباہ کرنے کا اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مستداللہ خان صاحب نے بی بی سی کے لیے آج آرٹیکل لکھا انہوں نے یہ جو ججز والا سارا معاملہ ہے اس کو 9-11 قرار دیا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بہت بڑی بات لکھی ہے مستداللہ خان صاحب بہت زبردست لکھتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں آج انہوں نے ایک آخری لائن جو لکھی وہ بڑی حیران کن تھی انہوں نے بتایا کہ بی بی سی کے لیے وہ دو دہائیوں سے لکھ رہے ہیں لیکن اب ان کا یہ سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج ان کا یہ آخری کالن تھا بی بی سی کے لیے تو اس کے اوپر تھوڑی تشویش پھیلی ہوئی تھی کہ شاید وہ بھی صحافت کوئی خیر بات کہہ گئے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اب ست اللہ خان صاحب نے صرف بی بی سی کے لیے لکھنا چھوڑا ہے لیکن ادروائز انہوں نے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ وہ کہیں اور کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈان میں پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ظاہر وہ ایک صحافی ہیں تو مختلف جگہوں پہ تجزیہ وغیرہ دینے کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں تو باقی وہ اپنے کام کرتے رہیں گے لیکن بی بی سی کے لیے جو ان کا سفر تھا وہ ختم ہو اور یہ بھی بیسے بڑی حیرت انگیز بات ہے اتنے بڑے ادارے کے لیے اتنے سال انہوں نے کام کیا ہے بہرحال جتنا بھی کام کیا ہے وہ صد اللہ خان صاحب نے بہت گریٹ کام کیا ہے اب سینیٹر مشتاق احمد صاحب ایک دفعہ پھر سے جناب اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ غزہ کے لیے آواز اٹھانے ہیں یہ بندہ ہمیشہ بڑی ریسپیکٹ لیتا ہے انہوں نے جتنی دیر یہ سینیٹر بھی رہے بے انتہا میں ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی آواز اٹھائی اور صحیح حق ادا کیا سینیٹر ہونے کا صرف عدہ انجوائے کرنے کی بات نہیں ہوتی اصل بات یہ کہ جب آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے مظلوموں کے لیے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اور پھر انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پارٹی پالیسی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے جو حق سچ تھا وہ کھل کے بات کی اور کھل کے اس چیز کو ہمیشہ انہوں نے کسی بھی طرح کی جو بھی ظلم تھا کہیں پہ بھی ہوا اس کو کنڈیم بھی کیا تو اصولی موقف پہ ہمیشہ سیاست کی اس لیے ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اب وہ سینیٹر نہیں رہے لیکن باہر نکلتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو اگر کوئی سیاست کر رہے ہیں وہ تو وہ غزہ کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ غزہ کے لیے پہلے بھی ریلی نکال رہے تھے اسلامباد میں جب ان کے اوپر اور ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمات درج کر لیے گئے تھے اور ان کی ریلی کے اوپر کارکنان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے آج پھر وہ ڈی چاک میں آیا اور انہوں نے پھر سے غزہ کے لیے آواز بلند کیے تو یہ بڑا ضروری بھی ہے اور شکر ہے کہ کچھ تو لوگ ایسے ہمارے اندر موجود ہیں جو ابھی بھی اس قوز کے لیے اتنا کھل کے بات کریں اور لاسلی جی یہ ایک افسوسناک واقعہ چند دن پہلے پیش آیا تھا بدفیلی کا واقعہ ہے روزے میں ایک جو کاری ہیں ابو بکر معاویہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ بدفیلی کی اور پھر ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ان پر مقدمہ دائر کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب خبر آج یہ سامنے آئی جس نے بڑا ہی حیران کیا وہ خبر یہ تھی کہ جو بچے کے والد ہیں انہوں نے آکے یہ اناؤنس کیا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کی ہوئی اس حرکت پر جو کاری صاحبہ ہیں ان کو ماف کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا اس طرح کے معاملے میں کیا اللہ تعالی اس بات سے راضی ہوں گے کہ ایک بچے کے ساتھ جو شخص بدفیلی کر رہا تھا وہ ماف کر دیا جائے اس کو سزا نہ ملے حیران کن بات ہے اور جو اس سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اس والد نے یہ انکشاف کیا کہ جو علامہ ابتسام زہیر صاحب ہیں علامہ ابتسام زہیر صاحب ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس بچے کے ساتھ بدفیلی کرنے والے کاری کو ماف کیا ہے اور انہوں نے انہیں کہا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ ماف کر دیں اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے مطلب اس طرح کے کبھی حرکتوں کے اوپر ہمارے ملک میں کیوں اس طرح سخت سزائیں نہیں دی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے بچے محفوظ نہیں آئے چاہے وہ سکول کالجز ہوں چاہے وہ مدرسوں میں تو خیر اور بھی زیادہ اور گلی محلوں میں بھی یہی صورتحال گھروں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ یہ سب چیزیں یہ اتنا ایک شرمناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا لیکن ہمارے بچے کیوں محفوظ نہیں ہیں اس لئے محفوظ نہیں ہیں کہ جو خود یہ لوگ جن لوگوں کو اس کے خلاف دینی چاہیے یا ان لوگوں کو کٹہروں میں کھڑا کر کے سزائیں دینی چاہیے وہ ان کو بچانے کیلئے آ جاتے ہیں ایسے کبھی حرکتیں کرنے والے لوگوں کے بھئی اگر آپ عالم ہیں اور میں تو آپ کی رسپیکٹ ہی کرتی ہوں لیکن آپ نے جو آج یہ کام کیا ہے میں تو سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ آپ کیسے عالم ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کو بچانے کیلئے آ گئے ہیں کہ جس نے اتنی قبی حرکت کیے تو بس اس کے بعد بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے مجھے اور میں واقعی تن یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح کہ جتنے بھی کرائمز ہیں ان کو خود ریاست کو چاہیے کہ اس میں مددئی بنیں اور کسی کو اس کو معاف کرنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے اور لازم کر دیں کہ اس میں سزا ہونی ہے تب ہی آپ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں ورنہ یہ سلسلہ نہیں رکنے والا ہمارے معاشرے میں یہاں پر تو یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ اس کو نارملائز کر دیں گے کہ یہ تو چلو ہوتا ہی ہے مدرسوں میں تو یہ چلتا ہی ہے ایسا اگر آپ یہ محول بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سزائیں دینی پڑیں گی اگر یہ ایسر و رسوخ کی بنات پر معافی تلافی یا دباؤ ڈال کر جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی کو معاف کروالیا جائے ان سے مقدمات سے تو پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں تھمے گا ملتے ہیں آپ سے اگر لے وی لوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ